بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں بات کروں گا ہائنڈرک انیورسٹی کے بارے میں یہ جرمنی کی ایک پبلک انیورسٹی ہے سب سے پہلے اس کی کیو ایس ورلڈ رنکنگ کی بات کریں تو یہ 349 نمبر پہ آتی ہے ورلڈ میں 136 نمبر پہ آتی ہے یہ یورپ کے اندر 28 نمبر پہ آتی ہے یہ جرمنی کے اندر اور 6 نمبر پہ آتی ہے یہ اپنے ریجن کے اندر سٹوئنٹس یہ کافی اچھی یورسٹی ہے اس میں کافی سارے بیچلرز کے اور ماسٹرز کے کورسز جو ہیں وہ آپ کو ایویلیبل ہوتے ہیں سٹڈی کے لیے اس میں پہلے چیک کرتے ہیں کہ کون کون سے کورسز یہ یورسٹی آفر کرتی ہے اور پھر ہم چلیں گے اپلائے کے پروسیجر پہ سٹوئنٹس آپ نے یورسٹی کی ویب سائٹ پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے سٹڈی پہ کلک کرتے ہیں کے بعد یہاں پہ آل کورسز سٹڈی ہے اپنے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کے بعد نیچے آ جائیں گے یہاں پہ سٹوئنٹس یہ کورس جو سمر میں آفر ہو رہے ہیں یہ اور ونٹر میں یہ تمام جو کورسز ہیں وہ یہاں پہ ان کی ڈیٹیل یہاں پہ گیون ہے سٹوئنٹس یہ آرٹس انڈیسٹری ہے ماسٹر میں یہ جرمن لینگویج میں آفر ہو رہا ہے یہ سر سر مکڑھیں جو بہت ہے اس کو سر کے کچھ سمسٹر جو ہیں وہ انگلیش میں ہوں گے اور کچھ جرمن میں ہوں گے اس میں آپ کو مکڑنس کے لیے جرمن لینگویج کا سٹڈیسکیرپشنٹس ہے مسٹر آف سائنسد یا ار sorte اٹیفیشل انٹلیجنس یہ آپ کو کمپلیٹک کشی آفر ہو رہا ہے اور مکڑو سائنس کے اندر آتا ہے انگلیش میں بیالوجی کا کورس ہی یہ بھی انگلیش میں اس میں لینگویج چیک کر لینےmith دنیžے فارمیس چند væz스گوری پدن referral کے جو ship女er میں ہی ہے notch کرتے ہیں کونگس دنگوں کے ایک اکنمکس شد حجوری علیہ ویڈی سر منط điều کمی چند جو تک ہے یہ بھی انگلیش میں آخر اور نیچے یہ پر junخle سے حجوری علیہ ویڈی سر مختلف ہے آپ کہ کمانکلب رکھے دنگ Japon مہمٹ آئیس بھائی ایز سے بھی انگلیس میں آفن ہو رہا ہوں میں سٹورنٹ کرنیز این مطًا ہی آئیس لئے اور سٹورنٹ کے ہیچاملی بھائی hon وزو adversary یہ بھی انگلیس میں آفر آ رات بھی gestion یہاں پہ کورٹ سیلیکشن کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کورٹ چوہے وہ اوپن کر لینا ہے میں یہاں پہ اٹیفشیل انٹیلیجنس کو اوپن کر لیتا ہوں اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو اس میں فردہ آپ کو ریکوائرمنٹ یہاں پہ آ جائیں گی کہ اس میں اپلائی کرنے کی ریکوائرمنٹ کون کون تھی ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوئے کہ فائنل گریڈ آپ بیچر مست بی ان بیٹوین 1.0 اور 2.5 2.5 سے آپ کا جی پی اے زیادہ ہونا چاہیے جرمن سکیل میں جب آپ اس کو کنورڈ کریں گے تو سٹوینٹس یا آپ کا جس کا فور جی پی ہوگا وہ جرمن سکیل میں 1 ہو جائے گا تو آپ اس کو کنورڈ کر کے چیک کریں اپنا جی پی اے اگر آپ کا 2.5 سے کم بنتا ہے تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے اور یہاں پہ لکھا ہوئے یہ ڈگری کوسٹ کمپلیٹی جو ہے انگلیش میں اور سٹوینٹ یہاں پہ لکھا ہوئے اس میں آپ کا انگلیش پروفیشنٹس ایڈکیٹ سٹوینٹس ایکسپٹ ہو جائے گا اس میں اگر آپ کے پاس انگلیش پروفیشنٹس ایڈکیٹ ہے تو آپ کو ایلیٹس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس انگلیش پروفیشنٹس ایڈکیٹ نہیں ہے تو اس میں ایلیٹس آپ کو سکس رکوائیڈ ہے اور باقی اس کی کوالیفکیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سبجیکٹس منلی ہیں وہ یہ آفر کیا جا رہے ہیں اس میں اب چلتے ہیں اپلائی کے پروسیجر پہ اپلائی کے لیے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے اپلیکیشن انڈرول بیٹ پہ کلک کر دینا ہے سٹوینٹس یہ آپ کو اس پورٹل پہ لے کے چلا جائے گا اور یہاں پہ آپ انٹرنیشنل اپلیکنٹس پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہ بھی سٹوینٹس آپ کو اسی پورٹل پہ لے کے جائے گا اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اون لائن جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا اس میں یہاں پہ اس کی انفرمیشن جہاں پہ given ہے اب میں چلتا ہوں اپلائی کے پروسیجر پہ اپلائی کے لیے سب سے پہلے آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر ٹو اپلائی یہاں پہ آنے کے بعد سٹوینٹس نیچے آپ آ جائیں گے آپ نے یہ اوپر والے یہ آپشن سوڑ دینے ہیں یہاں پہ سمپلی اپنا نیم لاسٹ نیم تینڈر آپ سلیک کر دیں گے ڈگری جہاں سے آپ نے بی ای سی سلیک کر دینی ہے تیرٹ آپ بارت مینچن کر دیں گے کنٹری آپ اپنا سلیک کر دیں گے نیشنل ٹی بھی آپ اپنی سلیک کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو آپ نے اپنے کنٹری کا جو بھی نام ہے وہ انٹر کر کے یہاں پہ آپ نے کنٹیکٹ انفو لکھ دینی ہے نیچے آپ پاسورٹ جنریٹ کر دیں گے کیپچہ یہ آپ نے کھل کر دینا ہے اور اس کو چیک کر کے آپ ریجسٹر پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو سٹوینٹس آپ کو ایک یوزر نیم آپ کی ای میل پہ آ جائے گا جس طرح یہ مجھے آیا ہے اور پاسورٹ جو آپ نے سلیکٹ کی ہوگا وہی آپ کا کیون ہوگا سمپلی آپ نے اس کو کپی کر کے یہاں پہ اوپر اس کو اپنے در پیسٹ کر دینا ہے اور ساتھ آپ نے وہ اپنا پاسورٹ لکھ لینا ہے ٹوینٹس لوگ ان کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے اس اپشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ اپلیکیشن فارم پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے مسٹر کو سلیکٹ کر دینا ہے جو مسٹرز میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو بیچر والے ہیں وہ بیچر پہ سلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے کو کورسٹ کر دینا ہے میں فیزک سلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کوورسٹو دی ماسٹر فیزکس سلیکٹ کر دینا ہے آپ اس کو فرس سمسٹر کر دیں گے کرنے کے بعد آپ نے فردر پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے آؤٹسائیڈ جرمنی آپ نے سلیک کر دینا ہے کنٹری آپ اپنا سلیک کر دیں گے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے ایجیڈ بی ایبراڈ اور جرنل آپ نے انٹرین کولیفکیشن سلیک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سٹوینٹس کا جو آپ کی پرسنٹیج ہے فرسی کی وہ آپ نے یہاں پہ منچن کر دینا ہے میکسیمم آپ سٹوینٹس 2 ڈیسیمر لکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو پرسنٹیج ہے وہ آپ نے فی سی کی منشن کر دینی ہے ڈیٹ آپ نے یہاں پہ سیلیک کر دینی ہے جب آپ کی جو فی سی کی جو ڈیٹ یہاں پہ آپ سیلیک کر دیں گے جو آپ کی فی سی جب آپ کی کمپلیٹ ہوئی تھی پردر پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ اس کو آپ نے نو کر دینا ہے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے اس کو پیچلر سیلیک کر دینا ہے جو آپ کے پاس ڈگری ہے بھی ویلڈ آف سٹڈی یہاں پہ آپ منشن کر دیں گے جس میں بھی آپ نے سٹڈی کی ہے اور یہاں پہ آپ نے فردر بھی اسے ریلیٹڈ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ یو پورسز ہیں آپ نے یہاں پہ منشن کر دینے یہاں پہ آپ گریڈ منشن کر دیں گے اگر آپ کو ڈگری مل گئی ہے اگر آپ کے پاس سٹوینٹ یہاں پہ آپ نے جو گریڈ ہے وہ منشن کر دینے جو آپ کی ڈگری میں تو اگر آپ کے پاس ڈگری اپٹین نہیں ہے یا آپ کو گریڈ کنفرم نہیں ہے تو آپ نے سمپلی یہ منشن کر دینے اگر آپ کے پاس ڈگریڈ ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ منشن کر دینے جی پی اے کے حساب سے پس ڈگریڈ آپ نے میکسیمم فور کر دینے پاسنگ ڈگریڈ آپ نے ٹو کر دینے سٹوینٹس میں بھی اگر آپ کے پاس آپ نے یہاں پہ فارن کولیفکیشن کے حساب سے ہی منشن کرنے یہاں پہ آپ نے کمپلیشن ڈیٹ یہاں پہ منشن کر دینے یہ ڈگریڈ یہاں پہ آپ کنٹری سلیک کر دیں گے لوکیشن میں بھی سٹوینٹس آپ نے کنٹری جو آپ کی یونیورسٹی کا ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کر دینے اور یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے ٹرانسٹیپ اور بیچلر ڈگری دونوں ایک ہی پی ڈی ایف میں مرچ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینے کریڈٹس یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے منشن کر دینے ڈگری کے جو جس میں بھی آپ کی کریڈٹس ہیں وہ آپ نے منشن کر دینے مینیمم کریڈس میکسیمم بھی جو ہیں وہ ون ٹھٹی ٹو ہی ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سمیسٹر لکھتے ہیں کہ آپ نے جو کتنے سمیسٹر جو ہے وہ آپ کی ڈگری ہوتی ہے آپ نے ایڈ سمیسٹر لکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ سٹوینٹس موٹیویشن لیٹر ریکومنڈیشن لیٹر اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ اٹیج کر دینے کے بعد آپ فردر پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایڈ سمیسٹر کا نام مینچن کر دینا ہے فردر پہ آپ کلک کر دیں گے میں نے سمپلی یہ کریڈٹ آور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کریڈٹ پوائنٹس کتنے ہیں تو آپ نے ٹرانسٹرپ پہ دیکھ لینا ہے یہ جتنی بھی سبجیکٹس ہیں اس میں عمومن تین ہی کریڈٹ آور ہوتے ہیں تو آپ نے ٹری پلیس ٹری پلیس ٹری اس طرح کر کے یہاں پہ مینچن کر دینے ہیں نائن بنتے ہیں اس میں اگر آپ کے فور کریڈٹ بنتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ مینچن کر دینے ہیں انٹرنشپ بغیرہ جتنے کریڈٹ ہیں وہ یہاں پہ آپ مینچن کر دیں گے اگر آپ نے جی آئیڈ دیئے ہوئے تو آپ کو ٹیسٹ اپلوڈ کریں گے اگر آپ نے یہاں پہ نو کر دینا ہے فردر پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ نے انگلیس پروفیشنٹی سیٹسکیٹ اپنا اپلوڈ کر دینا ہے فردر پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ سٹوئنٹس آپ نے فارنسکیٹ اپنا اپلوڈ کر دینا ہے سٹوئنٹس یہ بیسیکلی فی سی کا کہہ رہا ہے جو یونیورسٹی انٹریس پلکیشن ہوتی ہے وہ ہماری فی سی کے برابر ہوتی ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس بی پی ڈی ہے تو آپ نے جو یونی اسیسٹ ہے جو ایسیسمنٹ کروا کے سیٹسکیئٹ ملتا ہے یونی اسیس اگر وہ ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کر دینا ہے نیکس کر دیں گے اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اس طرح کر کے آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ان پراغرس ہے اس طرح اسٹوڈنٹ کی آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا سارا جو آپ نے فیل کی ہے تو آپ نے اس کو چکتا رکھے سبریٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ہو جائے گی اس سے رلیٹڈ آپ کو کوئی پویسٹین ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں thank you so much for this video شکریہ شکریہ